امر کی بحث پڑی اگر معباد ساقین ہے تو شروع میں حمزہ وصل لے آئیں اور حمزہ وصل مضموم لائیں گے اگر عین کلمہ مضموم ہو اور حمزہ وصل مقصور مقصور لائیں گے اگر عین کلمہ مفتو ہو یا مقصور ہو تو نصرہ یمصور اس سے کیا بنے گا انصر کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے اور زارا کا یذریب اور فتحہ یفتح اتنے کیا بنے گا اذریب اور افتح کیونکہ عائن کلمہ مفتو ہو یا مقصور ہو تو حمدہ وصل بھی کیا لاتے ہیں مقصور لاتے ہیں اور اگر حرف علامت مزار حضر کرنے کے بعد ماباد متحرک ہو تو پھر شروع میں حمدہ وصل لانے کی ضرورت نہیں جیسے وعدہ یعیدو یا کو حضر کیا تو کیا باقی رہ گیا عد باقی رہ گیا قاتلہ یقاتلو یا کو حضر کیا تو قاتل باقی رہ گیا اور آخر میں جذم دے دیتے ہیں تو یہ مبنی ہوگا علامت جذم پر اس کے بعد فیل مجھول پڑا تھا فیل مالامی اسممہ فائلو فیل اس مفہول کا جس کے فائل کو ذکر نہ کیا جائے تو وہ فیل ہے جس کے فائل کو حضر کر لیا جاتا ہے اور مفہول کو اس فائل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں مفہول مالامی اسممہ فائلو یا نائب فائل بھی کہتے ہیں اور یہ خاص ہے متعطی کے ساتھ پتہ ہے بھئی کیونکہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے فائل کو حضر کرنا ہے اور مفہول کو کیا بنانا ہے اس کا قائم مقام تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا کوئی مفہول آتا بھی ہو اگر مفہول ہی نہیں آتا تو پھر اس کو کوئی صورت قائم مقام کس کو بنائیں گے بھئی تو متعطی چاہے بلا واسطے کے ہو چاہے متعطی کس کے واسطے سے ہو بواسطہ حرف جر کے ہو بھئی دیکھو بعض فیل ہوتے ہیں بغیر حرف جر کے زیدن تو دیکھو زرب تو متعطی ہے زید کو نصب دے رہا ہے درمیان میں کسی حرف جر کو لانے کی ضرورت نہیں لیکن بعض افعال براہ راست متعطی نہیں ہو سکتے تو پھر درمیان میں ہم حرف جر کا واسطہ لاتے ہیں جیسے مرر تو مرر تو بززیدن تو یہ متعطی ہے کس کے واسطے سے باہ کے واسطے سے سمجھ میں آیا تو زید کو ہم نے زید کے پاس سے گزرا تو زید کو ہم نے مفہول بنانا تھا لیکن مفہول ہم بنانی سکتے کیونکہ مرر تو کیا ہے براہ راست مفہول کو نصب نہیں دیتا تو پھر ہم بواستہ حرف جر کے اس کو مفہول لے آتے ہیں تو کیا بن گیا بززیدن تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ مفہول بھی غیر سریح کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ایک مفہول بھی سریح ہوتا ہے زرب تو زیدن یہ زید کیا ہے مفہول بھی سریح ہے صراحتا مفہول بھی ہے مالانا سیفیل اس کو کیا دے رہے اور ایک مفہول بھی ہوتا ہے بواستہ حرف جر کے اس تو کیا کہتے ہیں مفہول بھی غیر سریح کہتے ہیں مرر تو بھی زیدن یہ زیدی کیا ہے مفہول بھی ہی ہے لیکن غیر سریح ہے تو اس کو جار مجرور سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا طریقہ بتلایا تھا مالانا کیسے بنائیں گے کہ بھائی فیل کو دیکھیں ماضی تین قسم پر ہے ایک ماضی وہ جس کے شروع میں کیا آئے گا حمزہ وصل آئے گا دوسری ایک اس ماضی کے وہ ہے جس کے شروع میں کیا آئے گی تائے زائدہ آئے گی اور تیسری وہ ہے جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہوگا اور نہ تائے زائدہ تو جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہو نہ تائے زائدہ ہو اس کے صرف اول کو مرفع دے دو اور آخر سے ماہ قبل کو کسرہ دے دو اول کو زمہ اور آخر سے ماہ قبل کو کسرہ یہ کیا بن جائے گا مالانا جیسے زاربہ سے زوریبہ دیکھو ضربہ کی شروع میں نہ حمدہ وصل آ رہا ہے نہ تائے زائدہ آ رہی ہے تو زوریبہ ہوا اور ایک وہ ہے جس کی شروع میں حمدہ وصل آئے ایک وہ ہے جس کی شروع میں تائے زائدہ آئے تو جس کی شروع میں تائے زائدہ آئے اس میں اول کو بھی زمہ دیں گے یعنی تا کو بھی فیلے مجھول بنانے کے لئے اور ثانی کو بھی زمہ دے دیں گے اور آخر سے ماہ قبل کو کسرہ دے دیں گے تو تفاعلاللہ سے کیا بنے گا مولانا تا کو بھی زمہ دو اور ثانی فا کو بھی زمہ دو اور آخر سے ماہ قبل کو کسرا دو کیا بن جائے گا سمجھ میں آیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور جن کے شروع میں حمزہ وصل آیا تھا ان سے فیلے مجھول بنانے کا کیا طریقہ ہے ماضی کی بات چاہتے گی یہ یاد رکھنا اس کے شروع میں مولانا حمزہ وصل کو بھی زمہ دے دو اور ثالث کو بھی زمہ دے دو کیونکہ ثانی تو ساکین ہے تو ایس تا خراجہ کے شروع میں حمزہ وصل آیا حمزہ وصل کو بھی زمہ دو اور ثالث تا ہے اس کو بھی زمہ دو کیا بن جائے گا اور آخر سے ماہ قبل کو کسرا اس توخ بھیجا تو یہ طریقہ ہے بھئی اور فیلے مزارے کے اندر کیا طریقہ ہے کہتے ہیں فیلے مزارے کے اندر صرف ماہ قبل اول کو زمہ دے دو اگر زمہ نہیں ہے اور علامت مزارے کو زمہ دے دو اگر زمہ نہیں ہے اور آخر سے ماہ قبل کو کیا دے دو فتحہ دے دو تو زاربہ یازریبو اول کو زمہ دیا کیا ہوا اور آخر سے ماہ قبل کو فتحہ دیا یوزرابو یوکرامو یونصارو سمجھ میں آیا اور اگر پہلے سی زمہ ہے یوکریمو تو زمہ کو برقلعہ رکھو اور آخر سے ماہ قبل کو فتحہ دے دو تو یوکریمو کہ یہاں پہلے مضموم ہیں تو یوکرامو سمجھ میں آیا بھئی یوکرامو فیلے مجھول بن جائے گا یہ تو عام افعال کی بات تھی مولانا اجوف کا حکم ذرا مختلف ہے اجوف کی ماضی کے اندر کہتے ہیں مولانا اگر قالا اجوف قالا ہے باہا ہے ان سے فیلے مجھول بنانے کا کیا طریقہ ہے کہتے ہیں اس میں بھئی تین طرح پڑھ سکتے ہیں قیلہ بیعہ بھی پڑھ سکتے ہیں فولہ بوعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشمان کے ساتھ قیلہ کسرے کو زمے کی بھو دے دیں قیلہ بیعہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ہر وہ اجوف جس کے آخر میں فعلہ وزن آ رہا ہو اس کے اندر یہ تینوں پڑھنا جائز جیسے مولانا اختیرہ اس میں کیا پڑھنا جائز اختیرہ پڑھنا بھی جائز اختورہ پڑھنا بھی جائز کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے فعلہ وزن اختیرہ فعلہ فعلہ وزن آ رہا ہے اختیرہ پڑھنا بھی جائز اور اختیورہ کسرے کو زمے کی بھو دینا بھی جائز ہے انقیدہ میں بھی اسی طرح ہے جن کے آخر میں فوئیلہ وزن آئے گا ان میں تین پڑھیں گے اور جن کے آخر میں نہیں تو وہاں یہ نہیں پڑھیں گے لہٰ اُس تخیرہ اُقیمہ کے اندر یہ وزن نہیں آئے گا کیونکہ اُس تخیرہ یہاں فوئیلہ وزن نہیں آرہا اور اُقیمہ اصل میں کیا ہے تو لہذا وہاں نہیں پڑھیں گے یہ چنانچہ یہ سمجھ میں آیا ہے بھائی تو عجواب کی ماضی کے اندر یہ تین طرح پڑھنا جائے اور عجواب کے مزارے کے اندر بھائی عجواب کے مزارے میں عین علف سے بدل جائے گا عین کلمہ کس سے بدلے گا تو یقول اسے کیا پڑھیں گے یقالو یباو یبی او اسے کیا پڑھیں گے یباو پڑھیں گے اس کے بعد مالانا فیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فیل جو ہے کبھی متعددی ہوتا ہے کبھی لازمی ہوتا ہے متعددی وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا فائل کے علاوہ ایک اور متعلق پر بھی موقوف ہو صرف فائل سے بات پوری نہ ہوتی ہو بلکہ ایک اور متعلق کی بھی ضرورت ہو ذارہ بس ہے اب ان مالانا جب تک مضروف کا ذکر نہیں آئے گا اس کا معنی پورا نہیں ذرب اس وقت تک پائی نہیں جائے گی جب تک مضروف نہ پایا جائے اور اس کا طریقہ میں نے بتلایا تھا اردو میں اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے اردو میں اس جملے کا ترجمہ کرو اگر جملے کے اندر نی کا لفظ آتا ہے تو معلوم ہوا فیلے متعددی ہے اگر نی کا لفظ نہیں آتا تو معلوم ہوا یہ متعددی نہیں ہے لہٰذا ذارہ بس زیدن عمران ترجمہ کریں ذرا زیدن عمر کی پٹائی کی تو نی لفظ آیا معلوم ہوا یہ متعددی ہے قام زیدن زید کھڑا ہوا نی نہیں آیا معلوم ہوا یہ قام کیا ہے لازمی ہے اکلا زیدن زیدنے کھایا معلوم ہوا یہ متعددی ہے زیدنے کھانا کھایا اس کے بعد بتلایا تھا متعددی کبھی بیت محفول ہوگا کبھی متعددی بدوں محفول ہوگا کبھی متعددی ہوگا تین محفولوں کی طرف بھائی متعددی بیت محفول کی مثال ذارہ بہ زیدن عمران تو ایک محفول چاہا متعددی بدوں محفول آفا زیدن درہمن زید نے عمر کو درہم دیا پھر یہ متعددی بدوں محفول مولانا یہ دو قسم پر ہیں ایک بابِ علیمتو ہے اور ایک بابِ آفائیتو ہے بابِ علیمتو مولانا چھے سات افعال ہیں جو آگے بہت ہم نے پڑھی جن کو افعال شک کو یقین بھی کہتے ہیں اور بابِ علیمتو کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ دراصل دونوں محفول یہ بھی دو محفول چاہتا ہے تو یہ دونوں محفول دراصل مفتدہ خبر ہوتے ہیں زیدن قائمون زیدن فاضلون اس پر علیمتو داخل ہوا کیا بن گیا علیمتو زیدن فاضلون تو یہ دونوں کیا بن گئے محفول بن گئے لیکن دراصل یہ دونوں محفول کیا ہیں آپس میں مفتدہ خبر تو یہ بابِ علیمتو ہے اور اس کے اندر مولانا ایک محفول پر اقتفاہ کرنا جائز نہیں تو آپ علیمتو زیدن یا علیمتو فاضلون کہنا جائز نہیں یا تو دونوں کو ذکر کرو علیمتو زیدن فاضلون یا دونوں کو کیا کر لو حضب کر لو اگر کوئی قرینہ وہاں موجود ہے جو مفہولوں پر دلالت کر رہے ہیں سمجھ آرہی ہے بات بھئی تو ان کو باب عالمتوں کے دو مفہول ان میں ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کس کے درجے میں ہیں مبتدہ اورا جبکہ جس کے مقابلے میں باب آتا ہی تو ہے وہ بھی دو مفہول چاہتا ہے لیکن وہاں ایک پر اکتفا کرنا اور ایک کو حضب کرنا جائز آتا ہی تو زیدن دیرہمن زیدن مفہول اول دیرہمن مفہول ثانی لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں آتا ہی تو زیدن بس یا آتا ہی تو دیرہمن بس یا آتا ہی تو تو دونوں کو حضب کریں چاہے ایک کو حضب کریں چاہے کسی کو بھی حضب نہ کریں تو دونوں میں فرق یہ ہے مولانا کہ باب علمتوں کے انظار مفہول اول اور مفہول ثانی یہ ایک ہی ذات کے دلالت کریں گے جبکہ باب آتا ہی تو میں یہ الگ الگ ذاتوں پہ دلالت کریں گے بھئی آتا ہی تو زیدن دیرہمن مفہول اول کون زیدن مفہول ثانی کون دیرہمن بھئی زید اور دیرہمن یہ ایک ہی ذات کے نام ہیں یا الگ الگ ذاتیں ہیں زید الگ ہے دیرہمن جبکہ اس کے مقابلے میں علمتوں کے اندر دونوں ایک ہی ذات پہ دلالت کریں گے بھئی علمتوں زیدن فاضلن بھئی زہد نے کس پہ دلالت کی اس ذات پہ مثلا اور فاضل بھی کون ہے یہی زہد ہی بتلا رہے ہیں زہد کیا ہے فاضل تو فاضل بھی اسی ذات پہ دلالت کر رہا ہے اور زہد بھی اسی ذات تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر اس کے بعد مرانا باب آلمہ بھی پڑھ رہا ہم نے جو تین مفہول چاہتا ہے تین مفہول آلم اللہ زیدن عمرن فاضلن اللہ نے عمرن زید کو بتلایا عالم اللہ زیدن کیا بتلایا کہ عمرن فاضل ہے تو اللہ نے زید کو علم دیا کہ عمرن فاضل ہونے کا علم دیا سمجھ میں آئے باب آلمہ اور یہاں میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی فیلے لازم ہو اس کو متعددی بنانا ہو تو کئی طریقے ہیں مرانا پانچھے طریقے ہیں غلب کا معنی دا کرنے کے لئے باب نصرہ میں لے جاتے ہیں کبھی مرانا بابی فال میں لے جاتے ہیں کبھی بابی تفعیل میں لے جاتے ہیں وغیرہ تو ایک طریقہ بابی فال میں لے جاتے ہیں اور اگر فیلے لازم ہو بابی فال میں لے جائیں گے تو وہ کتنا مفہول پہلے کوئی مفہول نہیں چاہتا تھا لیکن اب ایک مفہول چاہے گا سمجھ میں آیا ہے بھئی ایک مفہول چاہے گا اس کی کیا مثال تھی مرانا زہابہ زہابہ زیدن صرف فائل چاہتا تھا جب اب بابی فال میں لے گئے از حابہ زیدن اب مفہول بھی چاہے گا زہابہ لے گیا کس کو لے گیا بھئی عمران کس کو لے گیا عمر کو لے گیا اور اگر فیل پہلے سے ایک مفہول چاہتا تھا تو بابی فال میں جا کر دو مفہول چاہے گا جیسے مرانا حفرتو نحرن میں نے نہر خودی ایک مفہول چاہتا اب لے گئے اس کو بابی فال میں احفرتو زیدن نحرن میں نے نہر خودنے میں زید کی مدد کی یا نہر کے زید کیلئے نہر خودی میں نے نہر خودنے میں زید کی مدد کی یہ ترجمہ ہوگا اس کا یا میں نے زید کیلئے نہر خودی سمجھ میں آئے بھر یہ معنی نہیں کہ زید سے خودوائی بھر اچھا تیسرا کیا تھا بھئی بابِ عالیمہ تھا عالیمہ کتنے مفہول چاہتا ہے دو لیکن اب اس کو بابی فال میں لے گئے تو یہ کتنے چاہے گا تین چاہے گا تو عالمہ تین مفہول چاہے گا اور یہ بابِ یہ بابِ عالمہ ہے اور اس میں پھر بتلایا تھا مصنف نے کہ اسی طرح ہے عرا یہ بھی تین مفہول چاہتا ہے امبعہ نبعہ اخبرہ حبرہ حدسہ تو یہ ساتھ کے ساتھ جو ذکر ہوئے یہ سارے کتنے مفہول چاہتے ہیں تین مفہول چاہتے ہیں لیکن پھر ایک عجیب حضابتہ بھی بتلایا تھا کہ یہ دیکھو مولانا یہ تین مفہول ہیں پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ جو دوسرا اور تیسرا ہیں یہ آپس میں بابِ عالمتو کی طرح ہیں کس کی طرح ہیں اور بابِ عالمتو میں ایک مفہول پر کوہ حضب کرنا اور ایک پر اتفاہ کرنا جائے کیونکہ وہ دونوں آپس میں کیا تھے مبتدہ تو یہ دونوں بھی آپس میں مفتدہ خبر ہیں اللہ عالم اللہ زیدہ اللہ نے زید کو علم دیا کیا علم دیا کہ زید عمر کیا ہے فاضل ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں مفتدہ خبر ہیں لہذا مولانا ان میں سے ایک پر حضب کرنا اور ایک پر اتفاہ کرنا جائے نہیں یا دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کر دو حضب کر دو جبکہ یہ دونوں مل کر دوسرا اور تیسرا مل کر پہلے کی طرف نصفت کرتے ہوئے بابے آتا ہی تو کی طرح ہے یعنی پہلا اور اس کے مقابلے میں دوسرا اور تیسرا مل کر یہ کس کی طرح ہے بابے اور بابے آتا ہی تو میں کیا جائز ہے چاہے دونوں کو ذکر کریں چاہے ایک کو ذکر کر دیں چاہے دونوں کو حضف کر دیں تو یہاں بھی اسی طرح جائز آپ چاہے تو پہلے کے ساتھ دوسرے اور تیسرے دونوں کو ذکر کر دیں آپ چاہے تو صرف پہلے کو حضف کر دیں دوسرے تیسرے کو ذکر کر دیں آپ چاہیں تو دوسرے تیسرے کو حضب کر دیں اور پہلے کو ذکر کر دیں یا آپ چاہیں تو ان سب کو کیا کر دیں حضب کر دیں پورا سمجھ میں آ رہی ہے یہ جائز اس کے بعد افعال قلوب پڑے تھے مولانا افعال قلوب کے بارے میں میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ افعال شک کو یقین بھی کہلاتے ہیں ان میں سے کچھ شک کے لئے آتے ہیں کچھ یقین کے لئے آتے ہیں یقین کے لئے جو ہے مولانا علم تو رأی تو وجد تو آتے ہیں اور شک کے لئے حطب تو زنن تو خل تو آتے ہیں اور زعم تو جو ہے شک کے لئے بھی آتا ہے اور یقین کے لئے بھی آتا ہے اور یہ بتلایا تھا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ اور خبر دونوں کو کیا بنا لیتے ہیں اپنے مفہول بنا لیتے ہیں پھر بتلایا تھا ان فعال کے کچھ خاصے ہیں جو دیگر افعال میں نہیں ایک خاصتہ یہ کہ ان میں سے ایک مفہول پر اقتفاہ کرنا جائز نہیں یا تو دونوں کو حضب کرو یا دونوں کو کیا کرو ذکر کرو دوسرا خاصتہ ان کا یہ تھا کہ اگر یہ دونوں مفہولوں یہ قویل دونوں مفہولوں کے بیچ میں آ جائے یا مالانہ دونوں مفہولوں کے بعد ذکر ہو جائے تو پھر ان کو عمل دینا بھی جائز اور ان کے عمل کو لفظ کر دینا بھی جائز تو دیکھو زیدن قائم ان پر کیا داخل ہوا زیدن فاضل ان پر کیا داخل ہوا علم تو علم تو نے دونوں کو نصب دیا کیا بن گیا علم تو زیدن فاضل تو یہ تو نصب دے گا لیکن اگر یہ علمتو ان دونوں کے بیچ آیا تو زیدن علمتو فازلن نصب دینا بھی جائز لغوت کرنا بھی جائز زیدن علمتو فازلن چاہے آپ نصب ان کی وجہ سے اپنے یا نصب نہ دیں دونوں صورتیں جائز اور اگر اسی طرح آخر میں آیا زیدن فازلن علمتو تو چاہے آپ اس طرح نصب دے لیں چاہے تو لغوت کر دیں زیدن فازلن علم تو جب یہ افعال اگر دونوں محکولوں کے بیچ میں آ جائیں یا دونوں محکولوں کے بعد میں آ جائیں تو ان کے عمل کو لغوت کر دینا بھی جائز ہے جو کہ باقی افعال میں ایسا نہیں ہوتا ایک خاصہ ان کا یہ پڑا تھا کہ جب یہ افعال استفعام سے پہلے آ جائیں یا ملانا نفی سے پہلے آ جائیں یا لامی ابتدا سے پہلے آ جائیں تو یہ محلق ہو جائیں گے محلق ہونے کا یہ معنی کہ معنی کے اعتبار سے عمل کریں گے لفظوں کے اعتبار سے عمل یعنی لفظوں کے اندر یہ نصب نہیں دیں گے ملانا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جو آپ آگے آ رہا ہے وہ ان کے لئے محکول ہی ہوگا معنی کس طرح کریں گے محکول والا ہی کریں گے شورت کیونکہ ملانا استفعام نفی اور لامی ابتدا یہ سارے ملانا صدارت کلام کو چاہتے ہیں اگر ہم علم تو کو لفظوں میں بھی عامل بنا دیں تو ان سب کی صدارت خوت ہو جائے گی کیونکہ علم سے ان پر مقدم ہے اور یہ اس کے لئے معمول بن گئے اور عامل کیا ہوا مقدم ہوا تو ان کی صدارت کیا ہوئے ملانا خوت ہو گئی اس کے بعد یہ بھی بدلیا تھا کہ ہاں مفعال کے اندر ملانا فاعل اور مفعول ضمیرین متصلین ہو شئے واحد کے لئے ذات واحد کے لئے یہ ہاں مفعال میں جائز نہیں ہے ذارابتونی فاعل بھی متقلم مفعول بھی متقلم یا مفعال میں ضمیرین متصلین فاعل اور مفعول کی لانا جائز ہاں افعال قلوب میں جائز ہے علمتونی فاضلاً میں نے اپنے آپ کو کیا جانا فاضل جانا رائیتونی عالمن میں نے اپنے آپ کو کیا جانا عالم جانا ذکر رائیتونی افعال میں متقلم اور یا ضمیر مفعول یہ بھی کیا ہے یہ افعال قلوب میں جائز ہیں باقی افعال میں جائز نہیں تو باقی افعال میں پھر ہم نفس کا لفظ درمیان میں بڑھاتے ہیں مضاف بناتے ہیں اُس ضمیرین کی طرف ذارابتونی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ذارابتون نفس ہی کہیں گے اور اس کے بعد بتلایا تھا مالانا کہ یہ افعال مانانا ذنن تُو کبھی اتحام تُو کے معنی میں آتا ہے تحمت لگانے کے معنی میں پھر یہ ایک مفعول چاہے گا علم تُو کبھی مانے عارب تُو کے آتا ہے یہ پھر کتنے مفعول چاہے گا ایک چاہے گا رائیتون بہمانے اب سر تُو کے آتا ہے اور وہ وجہ تُو بہمانے اب سب تُو کے آتا ہے تو اس صورت میں یہ پھر کتنے مفعول چاہیں گے سر یہ افعال قلوب رہی ہی نہ سمجھ میں آئے تو ایک ہے روئیت قلبی ایک ہے روئیت بفری روئیت قلبی علم تُو کیا ہے رائیتو دیکھا میں نے یہ ایک روئیت قلبی ہوتی ہے اور ایک دیکھنا ہوتا ہے روئیت بفری آنکھوں سے دیکھنا مالانا مثلا رائیتو زیدن فاضلن فاضلن میں نے زید کو کیا دیکھا فاضل دیکھا یا میں نے زید کو کیا دیکھا عالم دیکھا یہ کیا آنکھوں سے نظر آیا کوئی عالم کے سینگ ہوتے ہیں بھئی نہیں آپ کی دل نے اس کو کیا پایا عالم پایا اس کے علم سے اندازہ ہوا کہ یہ عالم آدمی ہے اس کی باتوں سے تو اب یہ روئیت قلبی ہے آپ نے دل نے اس کو کیا پایا ہے اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا رائے تو زیدان میں نے زید دیکھا دوسرے آپ کو زید نظر آیا تو یہ اب کیا ہے آنکھوں سے دیکھنا یہ ایک مقبول چاہتا ہے تو رویت قلبی تو اس کے بعد افعال ناقصہ پڑے تھے افعال ناقصہ کے بارے میں آپ نے پڑا تھا کہ یہ کس لیے آتے ہیں بھئی یہ یہ اپنے فائل کو اپنے مستر کی صفت پر نہیں ثابت کرتے بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں کس پر ثابت کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنے افعال امالانہ فائل کو اپنے مستر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں زاربہ زیدن زاربہ نے زید کو کس پر ثابت کیا زرب پر زید کیلے کیا ثابت کی زرب ثابت کی اقلہ زیدن اقلہ قیل نے زید کیلے کیا ثابت کیا اقل ثابت کیا دیکھو اپنی مستر کو اپنے فائل کیلے ثابت کرتے ہیں جبکہ افعال ناقصہ ایسا نہیں تو قانہ نے زید کو ثابت کیا لیکن کس پر اپنی فیل اپنی مصدر پر یا قیام پر قیام پر ثابت کیا قانہ زید ان قائمن تو قانہ نے زید کو کس پر ثابت کیا تو زید کیلئے قیام کو ثابت کیا مولانا اپنے مصدر کو ہاں اپنے مانا کا اثر دے دیتے ہیں پہلے تھا زید ان قائمن زید کھڑا ہے اب وہ کان زید قائمان کیا مانا زید کھڑا تھا تو دیکھو مانا کو اپنا اثر دے دیا یا مانا اے زید غنیون زید دولت مند ہے اب اس کے ذرا سارا لے آؤ سارا زید دولت مند ہو گیا تو دیکھو سارا نے اپنا اثر دے دیا کیا دے دیا اب بھی وہی دولت مندی ہی زید کیلئے ثابت ہوئی لیکن پہلے تھی ثابت تو اس کے ذید غنی ہے اگر سارا نہ ہوتا اب سارا نے بتلایا کہ پہلے نہیں تھا اب کیا بن گیا ہے غنی بن گیا ہے سمجھ میں آیا تو سارا نے اپنا اثر تو یہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں جملے میں پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ ایک کانہ تین قسم پر ہے مارانا ایک کانہ ناقصہ ہے ایک کانہ تامہ ہے ایک کانہ زائدہ ہے کانہ ناقصہ وہ ہے مارانا جو صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ایک اور اسم کو بھی چاہتا ہے یعنی ایک اسم چاہتا ہے اور ایک اپنی خبر چاہتا ہے ایک اسم چاہتا ہے اور ایک کیا چاہتا ہے تو مارانا نحویوں کے بعد نحوی یہ کانہ جس کو رفع دیتا ہے اس کو کانہ کا کیا کہتے ہیں اسم اور آگے جس کو نصب دیتا ہے اس کو کانہ کی خبر کہتے ہیں بعض علماء اور صاحب کافیہ وغیرہ اور اسطلاح ہے بس اسطلاح میں فرق ہے وہ جس کو یہ رفع دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کانا کا فاعل باقیوں نے کیا کہا تھا کانا کا اسم انہوں نے کہا کانا کا فاعل باقی اسی طرح ہے سمجھ میں آیا درہا نام اسطلاح میں اسطلاح ہے کہ وہ نام انہوں نے اسم رکھا انہوں نے فاعل ہی رکھا تو اسی لئے یہ بھی مولانا یہ بھی یہ صاحب ہدایت اور نہ بھی صاحب کافیہ کے انداز میں چھنکے چلتے ہیں تو انہوں نے بھی کانا کے اسم کو کیا قرار دیا کانا کا فاعل اسی لئے بار بار فاعل کا نام لیتے ہیں اچھا تو کانا مولانا کیا کرتا ہے کانا ناقصہ کیا ہوتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اپنے خبر کو نصب دیتا ہے کانا تو یہ اسم کے ساتھ خبر کو بھی چاہے گا جبکہ کانا تامہ وہ ہوتا ہے جہاں صرف اسم پر صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے کانا زہیدن یہ کس معنی میں ہوتا ہے صابتہ کے معنی میں سمجھ میں آیا بھئی زہید ثابت ہوا زہید ہے کانا زہید کیا معنی زہید ہے اور تیسرا کانا زہیدہ ہے جس کو اگر حضف بھی کر دیا جائے ہٹا بھی دیا جائے تو بھی جملے کے معنی پر کوئی اثر جملے کے معنی پر کوئی اثر نہیں وہ جیسے پہلے تھا اسی طرح برقرار رہتا ہے تو یہ تو تھا کانا اور پھر پہلے تھا یہ کانا ناقصہ پھر دو قسم پر ہے کانا دائمہ ہے کانا منقطعہ کانا دائمہ وہ ہے مولانا جو اپنے اسم کے لئے اپنی خبر کو دائمہ ثابت کرتا ہے کانا اللہ علیمن حکیما کیا مانا مولانا کہ اللہ علیم اور اللہ علیم حکیم ہے مولانا تو دائمہ ہیں ہمیشہ ہیسے ہیں اور ہمیشہ رہیں تو علیم ہونا ثابت کیا حکیم ہونا اور کس طور پر دوام کے طریقے پر اور ایک وہ ہے مولانا جس میں انقطعہ ہوگا کانا زید ان شاپن زید کیا تھا جوان تھا یعنی بات ختم ہو چکی اب جوانی اس کی ختم ہو چکی اس کے بعد سارا کی بات آئی تھی بتایا تھا سارا کس لئے آتا ہے مولانا انتقال کے لئے آتا ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا یا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بدلنے پر دلالت کرتا ہے سارا زید ان غنیان کیا مانا زید دولت مند ہو گیا یعنی اس کی حالت بدل گئی پہلے ایسا نہیں تھا عورت کیا ہو گیا اور ایک کا بھی حقیقت بدلنے کے لئے بھی یہ آئے گا جیسے سارا تین و حاجران مٹی کیا بن گئی پتھر بن گئی تو حقیقت بھی بدل گئی اس کی ایسی طرح اصبحہ امسہ اضحہ ہے مالانا اصبحہ امسہ اور اضحہ ہے یہ دلالت کرتے ہیں کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے ان عوقات کے ساتھ مضمون جملہ میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں بھئی جملے کے جو خبر ہے اس خبر کا مصدر نکالو یا اس سے مصدر بنا لو اور اس کو مضاف کر دو مبتدہ کی طرف یہ مضمون جملہ نکل آئے گا زیدن قائمون زیدن مبتدہ قائمون اس کی خبر اب اس کا مضمون جملہ ہم نے نکالنا ہے کیا مضمون جملے کا خبر کا مصدر کیا ہے قائمون کا قیام اس کی اضافت کر دو مبتدہ کی طرف کیا بنا قیام الزید مضمون جملہ کیا ہے قیام زید ہے سمجھ میں آگئی بات تو مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ اسبحہ کسی طلالہ کر رہا ہے صبح پہ تو اسبحہ زیدن اسبحہ زیدن زاکرن تو زاکر زاکر کا مصدر نکالیں ذکر کیا نکلے گا اور مصدر مبتدہ کی طرف مضاف کریں ذکر زید ذکر زیدن تو ذکر زیدن یعنی ذکر زید کس وقت ہے اس کو یہ جوڑ دیں گے اپنے وقت سے اسبحہ یعنی ذکر زید کس وقت میں تھا صبح کے وقت میں تھا سمجھ میں آئے اور کبھی یہ بمعنی سبارہ کے بھی آتا ہے یہ تینوں کس معنی میں آتے ہیں یعنی حالت کے بتلنے پر دلالت کرتے ہیں بس کیا معنی؟ اسبح زیدن غنین کیا معنی؟ فارا زیدن غنین ضید والد من ہو گیا اب صبح کا معنی اس میں نہیں آئے گا ہمسہ زیدن غنین کیا معنی؟ سارا زیدن اب شام کا معنی نہیں آئے گا اب چاش کا معنی نہیں آئے گا پورا سمجھ میں آگئی؟ تو جت فارہ کے معنی میں ہوں گے پھر یہ وقت کے لئے نہیں ہوں گے اور یہ کبھی کبھی تامہ بھی آتے ہیں مولانا یہ اصباح اصحان امسا تامہ یعنی صرف فائل کو چاہتے ہیں آگے خبر کی احتیاج نہیں کیا معنی اصباح زیدن ایدہ خلا فی صبح صبح کے وقت میں داخل ہوا زید نے صبح کی امسا زیدن زید شام کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے شام کی ازہ زیدن یعنی زید چاشت کے وقت میں داخل ہوا یعنی اس نے چاشت کی صورت سمجھ میں آئی تو یہ تامہ کہلائیں گے صرف یہ دقول فی الوقت بتلائیں گے بس اس کے بعد ذلہ اور باتہ کی بات آئی تھی میں نے بتلایا تھا ذلہ کس کو کہتے ہیں مولانا دن گزارنا اور باتہ کا معنی ہے رات گزارنا تو ذلہ زیدن کاتبن کیا معنی یہ بھی مولانا مضمون جملہ کو جوڑ دیں گے اپنے وقت کے ساتھ تو ذلہ زیدن کاتبن جی اس کے پہلے مضمون جملہ نکالیں مضمون جملہ کیا ہے زیدن کاتبن جی کاتب کا مصدر کیا ہے کتابت کتابت کی اضافت کریں زید کی طرف کتابت زید تو کتابت زید کب حاصل ہے دن میں یعنی سارے دن اس نے کس حالت میں گزارا ہے کتابت اسی طرح راج باتا زیدن کاتبان تو کتابت زید کس حال میں ہے کس وقت میں ہے رات میں انہیں اس نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری اور یہ بھی کبھی سارہ کے معنی میں آتے ہیں مولانا سارہ کے معنی میں اور مازالہ مافتیہ مابریہ منفقہ مولانا یہ دلالت کرتے ہیں کہ ثبوت خبر ہے فائل کے لئے جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے مازالہ زیدن امیران کیا معنی زید ہمیشہ سے امیر ہے بھئی ہمیشہ سے کیا معنی وہ تو ہمیشہ سے تھائی نہیں بھئی جب سے اس نے امارت ہمارت کو قبول کیا ہے جب سے امیر بنا ہے جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی امارت کو قبول کرنے کی اس کے بعد سے وہ مستلسل کیا ہے امیر ہے تو مازالہ کبھی یہ معنی ہمیشہ سے مافتیہ مابری ہم انفقہ تب کا معنی کیا کریں گے ہمیشہ اور اس کیوں مادامہ کسی چیز کی وقت بتلانے کے لئے آتا ہے کہ اس کی خبر کسی چیز کے وقت بتلاتا ہے جب تک فائل کے لئے اس کی خبر ثابت ہو اقوم میں کھڑا رہوں گا مادامہ مادامہ آپ کے قیام کا وقت بتلا رہا ہے اقوم مادامہ میں کھڑا رہوں گا اس وقت تک تو مادامہ کس لئے آیا اس نے آپ کا قیام اس کے کیا کیا وقت بتلایا بھئی کب تک ہے آپ کا قیام جب تک مادامہ کی خبر مادامہ کی اسم کے لئے ثابت ہے مادامہ زید بن جالیستان جب تک جلوز زید کے لئے ثابت ہے اس تک آپ کا قیام بھی ثابت ہے یہ معنی تھا کہ مادامہ دلالت کرتا ہے کیونکہ کسی کام کے وقت بتلاتا ہے بمدت ثبوت خبری حال فائلی حج اتنی مدت تک جتنی مدت تک اس کے فائل کے لئے اس کی خبر ثابت ہے اور لیسے بطلات جملے کی معنی کی نفی کے لئے آتا ہے لیسے زید قائمان زید کھڑا نہیں ہے تو بعضوں نے کہا صرف یہ حال کی نفی کرتا ہے کہ فیل حال کھڑا نہیں ہے بعض کہتا ہے مطلقاً والا نا حال زمانے کی قیدہ نہیں مطلقاً نفی کر دیتا ہے کسی بھی زمانے میں فصل افعال المقاربت افعال وزیعت لدلالت على دنوو الخبر لفاعلیها وہی سلاست و اقسام افعال مقاربہ والا نیب و افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کریں على دنوو الخبر لفاعلیها خبر کے دنوو کا معنی قریب ہونا خبر کے قریب ہونے پر دلالت کریں لفاعلیها اپنے فائل کے یہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں مولانا کہ ان کی خبر ہے وہ ان کے فائل کے قریب ہے یعنی اس کو حاصل ہونے والی ہے مثلاً مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مثال کے طور پر کیا معنی زید کا کھڑا ہونا قریب ہے قریب ہے کہ زید پھڑا ہو جائے آسا زیدن این یقوما آسا کا اسم کون زیدن آسا کی خبر کون این یقوما تو یہ این یقوما کیا کر رہا ہے آسا کیا بتلا رہا ہے یہ جو میری خبر ہے کون ہے خبر اس کے این یقوما یعنی قیام یہ کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے قریب ہے زید کے لئے ثابت ہو جائے زید کیلئے کیا ہو جائے ثابت ہو جائے پورا سمجھ میں آئی تو زید نے یعنی ایسا کام شروع کر دیا ہے جس سے پتہ چر رہا ہے یہ کھڑا ہونے والا ہے یعنی امید جس سے کی جا سکتی ہے کہ ان قریب اس کو کیا حاصل ہو جائے گا خیام حاصل ہو اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں آپ حالے مباربہ کہتے ہیں اور یہ سارے والا آپ قرب پر دلالت نہیں کرتے لیکن ان میں سے چونکہ بعض قرب پر دلالت کرتے ہیں اس لئے ساروں کا نامی کیا رکھ دیا حقال مقاربات باقی احکامات ایک جائتے ہیں اور ان میں سے چونکہ ان سب کی خبر جو ہے نا فیلے مزارے آتی ہے ان سب کی خبر کیا آتی ہے اور بعضوں میں ان آئے گا بعضوں میں ان نہیں آئے گا مولانا حسا یقوما حسا کی خبر کیا ہے یقوما اور سات ما ان کے اور بعضوں میں یقوما تو قادر کی خبر بھی کیا ہے مولانا تو یہ افعال چونکہ سارے افعال ایک قسم چاہتے ہیں اور پہلے مزارے کو اپنے خبر چاہتے ہیں اور بعض ان کے ساتھ چاہتے ہیں اور بعض بغیر ان کے تو یہ سارے افعال ایک جیسے تھے ان کو ایک کٹھا کیا اور ان میں سے بعض افعال چونکہ کس لئے آتے ہیں ارخ پر دلالت کرتے ہیں کہ فائل کے لئے خبر کا حاصل ہونا قریب ہے یا تو یقینی طور پر ہے یا امید ہے بعض میں یقین ہوتا ہے اور بعض میں کیا ہوتا ہے یقین تو چونکہ بعض یہ قریب ہونے پر دلالت کر رہے تھے اسے سارے کا انعام کیا رکھتی ہے سب کا افعال مقاربہ تو یہ کل کا نام جز کی وجہ سے رکھتا افعال مقاربہ تو کافی ہیں پانچھے ہیں لیکن ان میں سے دو تین چار ہیں وہ کس پر دلالت کر رہے تھے خرب پر تو ان تین چار کی وجہ سے سارے مجموعے کا نام کیا رکھتیا مقاربہ رکھتیا افعال مقاربت ہی افعال افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کریں کس بات دلالت کریں کے قریب ہونے پر دلالت کریں لفاع اپنے فاع کے وحی اتلا ست اقسام یہ کتنے قسم پر ہیں تین الاول دیکھو محلان اب پہلی کے اندر امید ہوگی خبر کا حاصل ہونا یقینی نہیں ہے صرف اس کی امید ہے اول رجا امید کے لئے ہے کہ امید ہے زید کو یہ خبر حاصل ہو جائے انقریب یہ فعل جامد ہے اس میں گردانہ جاری نہیں ہوتی اس میں صرف ماضی استعمال ہوتا ہے اور یہ عمل میں کس کی طرح ہے قادہ کی طرح ہے قادہ آگے آنے والا ہے لیکن قادہ جیسے قادہ ایک قسم چاہتا تھا آگے آئیں بتائیں گے اور فعل مضار کو کیا چاہتا تھا بطور خبر کے چاہتا تھا یہ بھی ایک قسم چاہتا ہے اور ایک فعل مضار کو کیا چاہتا ہے خبر لیکن قادہ میں ان نہیں تھا خبر پر اور اس میں خبر پر کیا داخل ہوگا ان داخل ہو یہ بات بتلا رہے مگر یہ کہ اس کی خبر ہے حسا کی فعل مضار ہوگی مہا ان کس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جیسے حسا زیدن ان یقوم ترکیب کرے مالا نا حسا فعل مقارب زیدن مرفوع لفظ اس کا اسم ان ناس با یقوم فعل مضار منصوب لفظ ان منصوب اچھا منصوب ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محل فعل جو کس کو راج ہے حسا کے اسم کو فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر آگے بتاویل مفراد ان نے اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں اور مصدر کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو یہ تھا جملہ لیکن ان نے کیا بنا دیا مفرد بنا دیا تو مفرد بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے مولانا کہ آپ اس پر سکوت صحیح نہیں یہ پورا جملہ نہ رہا اگر آپ این اکوم کسی کو کہتے ہیں تو یہ فائدہ اتام نہیں دے گا فائدہ اتام نہیں دے گا سمجھ نہیں آیا بھئی تو یہ یا تو اس کو جملے کا جز بنا سکتے ہیں لیکن یہ پورا جملہ نہ رہا اچھا بتاویل مفرد منصوب محلن منصوب کیا ہے منصوب محلن بھئی ان کی بات نہیں کر رہا یہ ان خود ان یقوم ان نے تو خود یقوم کو نصب دیا یقوم کو اب ان اور یقوم سارے مل کر بھی محل نصب میں ہے کیونکہ آسا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے اور خبر کی جگہ سرے یقوم واقع ہو رہا یا ان یقوم ہو رہا ہے تو یہ سارا مرکب ہو کر پھر یہ کیا ہے منصوب ہے محل دیتے بار سے تو یہ خبر آسا کے لئے آسا نے اسم اور خبر سے مل کر جملہ کیا بنا والانا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی جملہ فعلیہ خبریہ ویجوز تقدیم الخبر علسمہ اور جائز ہے اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کر یوں کہیں آسا ان یقوما زیدن آسا ان یقوما اب مالانا ترکیب کرو آسا فعل مقاربہ ان ناسبہ یقوما فعل مزار منصوب زیدن اس کا فاعل زیدن مرکو لفظ اس کا پہلے تو فائل پیچھے تھا زید تھا لہذا وہ فائل نہیں بن سکتا تھا اب آگیا آگیا لہذا اس کا کیا بن گیا فائل فیل اپنے فائل سے مل جملہ فیلیہ ہو کر بتاویل مفرد آسا کا فائل آسا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اب یہ خبر نہیں چاہے گا اب یہ آسا تامہ ہو گیا کیا ہو گیا اگر خبر مقدم ہو جائے اور اسم کیا ہو جائے مؤخر ہو جائے تو وہ اسم مؤخر اب اس فیل کے لئے کیا بن گیا فائل بن گیا اب ضمیر بلہ ایدہ نکالنے کی ضرورت نہیں تو جب فائل بن گیا اس کے لئے تو یہ پورا بتاویل مفرد ہو کر آسا کے لئے کیا بن گیا فائل بن گیا آگے اب خبر کی ضرورت نہیں جب خبر کی ضرورت نہ رہی تو آسا کون سے ہوا تام نہ ہوا وَقَدْ يُحْزَفُ أَن اور کبھی کبھی أَن کو حضب بھی کر لیا جاتا ہے آسا کی خبر سے اور یوں کہتے ہیں وَعَسَا زَي دُنِيَ قُومُ یہ بھی جائز وَثَانِ لِلْحُصُول اور ثانِ حُصُول کے لئے پہلا امید کے لئے تھا امید تھی خبر کے بارے میں امید تھی اب خبر کے بارے حصول یعنی اس میں یقین ہوگا وَهُوَ قَادَ اور وہ کیا ہے قَادَ ہے وَخَبَرُهُ مُزَارِعُن دُونَ اَن اور اس کی خبر بھی فیل مزارع ہوتی ہے بغیر اَن کے جیسے قَادَ زَي دُن یَقُومُ قریب ہے زید کا زید کھڑا ہو وَقَدْ ترکیب کیا ہوگی قَادَ فیل اَذَا فَالِ مُقَارَبَة زَي دُن مَرْفُ لفظاً اس کا اسم یَقُومُ فیل ہوا زمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ فیلیا ہو کر مَنصوب مَحَلًا قَادَ کی خبر قَادَ اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ فیلیا جملہ فیلیا خبریا ہوا فیل اعرہ شروع میں وَقَدْ تَدْخُلُ اَن تو ابھی کیا بتلایا ہے مولانا قَادَ کی خبر پر اَن نہیں آتا لیکن کبھی کبھی اَن جیسے آتا کے اندر اَن آتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں آتا وَقَدْ تَدْخُلُ اَن کبھی کبھی قَادَ کی خبر میں اَن داخل ہو جاتا ہے جیسے نَحُقَادَ زَيْدٌ اَن يَقُومَا وَسَّالِسُ لِلْأَخْذِ وَشُرُوعِ فِي الْفِلِي اور تیسرا تیسری قسم ان میں سے جو اخذ و شروع کا ایک معنی ہے کسی کام کو شروع کرنا کے لئے ہے یعنی شروع کرنا قریب ہے شروع کرنا قریب ہے اس کا یا شروع کر دیا اس نے کام شروع کرنا تو یہ کسی کام لِلْأَخْذِ وَشُرُوعِ فِي الْفِلِ اخذ و شروع کا میں نے بتا ہے ایک معنی ماراناتفِ تفسیری ہے کسی قیل میں شروع ہونے کے لئے ہے وَهُوَ تَفِقَ وَجَعَلَا وَكَرَبَا وَآخَذَا یہ قام تَفِقَ جَعَلَا کَرَبَا اور آخَذَا وَاستِعْمَالُهَا مِثْلُ قَادَا اور ان کا استعمال کس کی طرح ہے بھئی قادہ میں کیا تھا خبر پر فیلے مزارے آن نہیں آتا تھا تو اس میں بھی نہیں آئے گا دیکھا آن نہیں آیا وَأَوْشَقَ اور اسی طرح ان میں سے یہ کیا ہے مالانا آوشَقَ بھی ہے وَاستِعْمَالُهَا مِثْلُ عَسَا وَكَادَا اور اس کا استعمال آسا اور قادہ دونوں کی طرح ہے آسا کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور قادہ کی طرح بھی آسا کی اندر آن آتا تھا اور قادہ کے اندر آن نہیں آتا تھا تو اس میں بھی کبھی خبر پر آن آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا فَصْلٌ فِعَلَ تَعَجُبِ مَا وُزِعَلِ انشاءِ تَعَجُبِ فَصَلْ ہے مالانا فِعَلَانِ تَعَجُبِ تَتْنِیہ تھا اضافت کی وجہ سے نون کیا ہوا گر گیا تَعجُب کے دو فیل مَا وہ ہیں وُزِعَلِ انشاءِ تَعَجُبِ کس کے لئے آپ کسی بات سے بہت حیران ہوتے ہیں تو اس کے لئے کس طرح عربی میں کہیں گے کس طرح کہیں گے ایک ہوتا ہے خبر دینا تَعجُبِ تُمِن زَیدٍ میں زید پر حیران ہوا زید سے میں کیا ہوا اس کے زید کے فیل سے بہن بڑا حیران ہوا یہ آپ خبر دے رہے ہیں والا خبر کی بات نہیں کر رہا ایک ہے انشاءِ تَعجُبِ کسی بات سے حیران رہ جانا والا اظہار کرنا اپنی حیرت کا اظہار کرنا حیرت کا اظہار کرنا مثلا میں کہتا ہوں زید کتنا حسین آدمی ہے تو یہ میں نے حیرت کا اظہار کیا یہ میں نے کوئی خبر دی اس میں کوئی مجھے کہتا ہے سچا جھوٹا نہیں یہ میں صرف کیا کر رہا ہوں اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہوں ہاں اگر میں خبر دوں آپ کو زید بڑا حسین آدمی ہے اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو خبر میں سچ جھوٹ چلتا ہے انشاء کے اندر سچ جھوٹ نہیں تو یہاں بھی تاجب کا بظہار کرتے ہیں مالا نا کہ یہ کسی اچھی بات تو اس کے دو سیغے ہیں دیکھا فاز امیر کی جگہ کیا لگایا ہم نے اسم زید لگایا یہ ماں والا نا اس کے بارے میں اگلے سال تفصیل پڑھیں گے یہاں انہوں نے اس کی جو تفسیر بیان کی استفامیہ نکیرہ بنایا ماں کو کیا بنایا استفامیہ اور نکیرہ اسی لئے اس کی تفسیر آگے کیا کر رہے ہیں کس چیز نے زید کو حسین بنایا کس چیز نے تو دیکھو استفام آیا یا نہیں آیا تو دیکھا معلوم ہو استفامیہ ہے اور شیئن نکیرہ نکالا یا اششی معارفہ نکالا نکیرہ نکالا معلوم ہوئے یہ استفامیہ ہے ماں اور نکیرہ ہے معارفہ نہیں بھئی ایک ماں موصولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ معارفہ ہوتا ہے اور یہ ماں استفامیہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے نکیرہ ہوتا ہے تو ترجمہ یہ ہے ایو شہین کیا چیز ہے احسانہ زیدن جس نے زید کو کیا کر دیا ہے حسین بنایا ہے سمجھ میں آیا ہے بھائی تو ماہ مالانا استفام ماہ احسانہ زیدن ماہ استفامیہ نکرہ مبتدہ ماہ استفامیہ نکرہ مبتدہ احسانہ فیل ہواز امیر اس کے اندر فائل جو کس کو راج ہے ماہ کو زیدن اس کے لئے مفوض فیل اپنے فائل اور مفوض سے ملکا جملہ فیلیا ہو کر خبر زمان میں آیا تو مبتدہ خبر ملکا جملہ جملہ انشائیہ ہوا سمجھ میں آئے بات سے جملہ انشائیہ ہوا تو یہ محنم مالانا یہ لوگوی اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ ہم نے کیا کس چیز نے زید کو حسین بنایا اصل میں یہ معنی تھا لیکن استعمال یہ کس میں ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اب اس معنی میں نہیں استعمال اب میں کوئی محسنہ زیدن اس کا یہ معنی نہیں کس چیز نے زید کو حسین بنایا اب معنی ہے زید کتنا حسین ہے تحجب کر رہے ہیں تنا حسین ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اب یہ معنی ہے یہ ایو شہین احسانہ زیدن یہ اصل لغت کے اعتبار سے یہ معنی تھا لیکن اب اس معنی میں نہیں ہے بھئی وَفِي أَحْسَنَ زَمِيرٌ اور احسانہ کے اندر کیا ہے مالانا ابھی کیا نکالی تھی احسانہ کے اندر ضمیر نکالی تھی ہوا اور وہ کیا تھی فائل وَفِي أَحْسَنَ زَمِيرٌ اور احسانہ کے اندر ضمیر ہے احسانہ سے کیا ہے فیل ہے نا احسانہ بھئی احسانہ فیل ہے اور فیل پر فی جارہ داخل ہو رہا ہے اور آپ نے تو کیا پڑھا ہے فیل پر حرف جر داخل نہیں ہوتا یہ تو خادصہ ہے کس کا اسم کا جی کیا جواب دیں گے لفظ مراد ہے مالانا وہ جو عبارت میں احسانہ کا لفظ آیا تھا نا اس کا نام ہی ہم نے احسانہ رکھ دیا اس کا نام ہی کیا رکھ دیا احسانہ رکھ دیا تو یہ بطور علم کے استعمال ہو رہا ہے اور یہ احسانہ بول کر کونسا احسانہ مراد ہے وہ جو ماہ احسانہ زیدن کے اندر احسانہ آیا تھا وہ تو فیل تھا لیکن اس وقت یہ کیا ہے احسانہ یہ فیل نہیں ہے یہ کیا ہے اسم ہے یہ اس کا نام ہے اور نام اسم ہوتا ہے مالانا تو اس پر کیا داخل ہوا فیل تو آپ یوں نہیں کہیں گے یہاں ترجمہ نہیں کریں گے اس نے حسین بنایا اور اس نے حسین بنایا کہ اندر ضمیر ہے نہیں نہیں اب آپ لفظ بقائدہ بولتے ہیں احسانہ کے اندر کیا ہے اور کونسا احسانہ مراد ہوتا ہے وہ جو ابھی پیچھے گزرا تھا جیسے لفظ زید آئے کیا مراد ہوتا ہے خاص پلا آدمی جس کو آپ جانتے ہیں تو جیسے زید اس مسمع پر دلالت کرتا ہے یہ والا لفظ بھی اس نے اسے مسمع پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے ایک تو یہ سیغہ ہے وَأَفْعِل بِهِ ایک یہ سیغہ ہے مالانا افعِل بِهِ ہے جیسے احسن بھی افعِل احسن بھی بِزَيْدٍ احسن بِزَيْدٍ یہ بھی وہی ترجمہ ہوگا مالانا یہ ہے احسن خیلِ عمر تو حسین بنا بِزَيْدٍ بَزَيْدَا ہے مالانا اور زیدن یہ کیا ہے؟ مفہول ہے مجرور لفظاً منصوب محلن منصوب کیا ہے؟ کیونکہ مفہول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے اور با کیا ہے؟ زائدہ تو یہ منصوب محلن ہے مالانا تو احسن فیل انتظامین اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ جملہ فیلیا لیکن یاد رکھو ہاں یہ ترکیب نہ کریں اور اسے احسان ترکیب بتاتا ہوں یہ دوسری ترکیب بھی امام سیوے والی امام سیوے فهماتے احسین بمانے احسانہ کے ہے صورت نمر ہے لیکن دراصل کیا ہے؟ ماضی صورت کس کی ہے؟ احسین لیکن مرد مانا کیا ہے؟ ماضی والا ماضی والا تم مانے احسانہ اور بات کیا ہے؟ زائدہ اور زائدن کیا ہے؟ مفعول فائل بناو مولانا اس کو کیا بناو؟ فائل بناو تو احسانہ زائدن وہ بن گیا زائد کیا ہو گیا؟ حسین ہوا زائد کیا ہوا؟ حسین ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی؟ والا یہ تو مانا نا لوگوی مانا ہے آپ کس مانا میں استعمال حسین بزائدن؟ زائد کتنا حسین ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ اور یہ نہیں بنائے جاتے مگر ان افعال سے جن سے کیا بنائے جاتے ہیں؟ اس میں تفضیل بنائے جاتا ہے بھئی جن سے اس میں تفضیل تکنیر ہے آپ افعالہو بنانا ہے افعل بھی بنانا ہے تو افعال افعل ایک فا ہے آئین ہے لام ہے اور وزن یہی رکھنا ہے اب استخراج سے آپ بنانا چاہیں تو استخراج میں تو سین بھی آ رہی ہے سین بھی آ رہا ہے سا بھی آ رہی ہے علیس بھی درمیان میں آ رہا ہے اور افعل میں ایسا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑھیں گے؟ زواید کو حضب کرنا پڑے گا جب زواید کو حضب کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس سے آ رہا ہے سلاسی مجرد سے آ رہا ہے یا سلاسی مزید لہٰذا اور باقیوں سے نہیں بناتے باقیوں سے بنانے کے کیا طریقہ ہے؟ خود بددار ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يُبْنَيَانِ اِلَّا مِمَا يُبْنَا مِنْهُ فَلُو تَفْزِیل نہیں بنایا جاتا اُن افعال سے جن سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے اس میں تفضیل کو کن افعال سے بناتے ہیں بھئی؟ سلاسی مجرد ہو اور اس میں لعن اور عیب وَلَا مَانَا نہ ہو اور لعن اور عیب وَلَا مَانَا جن میں ہو یا وہ سلاسی مجرد نہ ہو ان سے بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ اس سے اشد و اقوى اکثر وغیرہ اس میں تفضیل بنا لیتے ہیں جو قوت شدت پر دلالت کرتا ہے اور آگے اس باق کے مصور کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب لے کر آتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے ملانا وَيُتَوَفْتَلُ فِي الْمُمْتَنِعِ اور وہ جن سے بنانا ممتنے ہے ان میں پہنچا جاتا ہے اس معنی کو ادا کرنے کے تک پہنچا جاتا ہے بِمِثْلِ اس قسم کی مثالوں سے اس قسم اس طرح سے بھئی بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اِسْتِخْرَاجَن بھئی پہلا کیا تھا؟ مَا مَا أَحْسَنَهُ مَا مَا أَفَالَهُ افالا کیا تھا؟ ماضی کا سیغہ ایدھر بھی ماضی کا سیغہ بنا لو مَا أَشَدَّ وہ شدت کے اور کسرت کے دلالت کر رہا ہے بھئی سمجھ میں آرہی ہے بس اس میں تفضیل نہیں بنانا یہاں احسنہ ہے تو یہاں احسنہ ہے ماضی تو یہاں بھی اشدہ کیا بنائیں گے ماضی اور احسن کے اندر سیغہ امر ہے تو آپ بھی کیا بنائیں گے سیغہ امر اشدد بنائیں گے سمجھ میں آیا؟ احسن امر تو اس کے لئے امری بناو اشدد احسن ماضی تو اس کے لئے سیغہ بھی کونسا بناو؟ اشدہ ماضی تو ما اشدہ استخراجا ہوں ہونا چاہیے بھئی استخراجا فی الاولی ما اشدہ استخراجا ہو ہونا چاہیے چلیے ما اشدہ استخراجا فی الاولی پہلی میں ما اشدہ استخراجا کہیں گے آگے مصدر کو تمیز کے طور پر منصوب کیا وَاَشْدِدْ بِسْتِخراجی دیکھا وَاَشْدِدْ احسن آگے کیا تھا؟ بِزَعِدِن زید کو حضب کر کے کیا لگا؟ کسے بنانا ہے؟ استخراج سے تو با اسی پر داخل کر دی استخراجی ہی اے بِسْتِخراجی زیدن فیثانی کس میں ثانی کے اندر کمارک تفس میں تفضیل جیسے کہ آپ کس کے اندر جان چکے ہیں اس میں وَلَا اَجُوزُ تَصَرُّقُ فِيهِمَا بِتَقْدِيمٍ وَلَا تَخِيرٍ وَلَا فَصٍ اور ان میں تصرف نہیں کر سکتے ما افعالہ ہو ہے اسی طرح رہے گا ما افعل بھی ہی ہے اسی طرح رہے گا کسی جوز کو مقدم مؤخر نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں بھی ہی کو مقدم کر دیں افعال پر نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں ما احسنہ زید اس زید کو احسنہ پر کیا کر دیں مقدم نہ کسی جوز کو مؤخر کر سکتے ہیں نہ کسی کو مقدم کر سکتے ہیں اور نہ ہی درمیان میں فاصل لاسکتے ہیں درمیان میں فاصل لانا بھی جائز اسی طرح رہیں گے البتہ امام ماضی نے انہیں اجازت دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ظرف آجائے تو پھر فاصل درمیان میں فاصل لاسکتے ہیں وَلَا اَجُوزُ تَصَرُّقُ فِيهِمَا ان کے اندر تو تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے ابھی تقدیمین والا تاخرین تقدیم و تاخرین کے ساتھ والا فاصل اور نہ ہی فاصل کے ساتھ عامل معمول میں فاصل بھی نہیں لاسکتے وَلْمَازِنِيُّ اَجَادَ الْفَاصْلَةِ اور امام ماضی نے فاصل کی اجازت دی ہے بِذْظَرْفِ کس کے ساتھ تولانا ظرف کے ساتھ جیسے مَا اَحْسَنَ الْيَوْمَ زَيْدًا تو اصل میں کیا تھا مَحْسَنَ زَيْدًا یہی تھا نا درمیان میں ظرف بڑھا دیا تو اس سے فاصل لے آئے یہ وہ فراتیں جائز جمہور کہتے ہیں یہ جائز نہیں فَصُنْ اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالْزَمِّ اَفْعَالِ مَدْحِ وَالْزَمِّ مَا وُزِعَالِ انشاءِ مَدْحِنْ اَوْزَمِّنْ افْعَالِ مَدْحِ وَوَزَمِّ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے کس لیے انشاءِ مَدْحِ کے لیے اور انشاءِ زَمْ کے لیے بھئی دیکھو ایک ہے کسی کے مَدْحِ کی خبر دینا اور ایک ہے کسی کی مدھ کرنا انشاءِ مَدْحِ انشاءِ مَدْحِ تو مَدْحِ کی خبر دینا اور ہے انشاءِ مَدْحِ اور ہے میں کہتا ہوں زید بڑا اچھا آدمی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں یہ خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے لیکن میں کہتا ہوں نِعْمَ الرَّجُلُ زَیدٌ زید کتنا اچھا آدمی ہے زید کتنا اچھا آدمی ہے تو میں نے مَدْحِ کی زید کی اور اس کے اندر صدق اور قضا نہیں چلے گا یہ انشاء تو یہ وضع ہے انشاءِ مَدْحِ مَدْحِ فَلَهُ فِعْلَانِ مَدْحِ جو ہیں اس کے دو فعل ہیں مَالَانَا نِعْمَ وَا ایک نِعْمَا ہے دوسرا حَبَّذَا آگے آئے گا مَالَانَا نِعْمَا یاد رکھو ادھر دیکھو بھئی نِعْمَا جو ہے نِعْمَا اس کا فائل ہمیشہ مَعْرَفْ بِاللَّامَ آئے گا نِعْمَا رَجُلُو نِعْمَا فِعْلَد اَفْلَهُ مَدْحِ اَرْرَجُلُو اس کا فائل یا فائل مَعْرَفْ بِاللَّامَ نہ ہو وہ فائل مُضاعف ہوگا کس کی طرف تو مَالَانَا افْلَهِ مَدْحِ نِعْمَا ہے مَالَانَا پہلہ اور نِعْمَا کا فائل ہمیشہ مُعْرَفْ بِاللَّامَ ہوگا یا اگر خود مُعْرَفْ بِاللَّامَ نہیں ہے تو مُعْرَفْ بِاللَّامَ کی طرف کیا ہوگا مُضاعف ہوگا اور کبھی کبھار یاد رکھو مَالَانَا اس کا فائل ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر مُبْحَم ہوگی لہذا آگے اس کی تمیز آئے گی اس کی تمیز منصوب نکے رہا آئے گی مَالَانَا دیکھئے اور کبھی مُعْرَانَا مَا کے ساتھ تمیز آئے گی دیکھیں اَمَّا الْمَدْحُفَ لَهُ فِعْلَانِ مَدَ جو ہے اس کے دو فیل ہیں ایک نِعْمَہ ہے وَفَاعِلُهُ اور اس کا فائل جو ہے اِسْمٌ مُعْرَفٌ بِاللَّامِ ایسا اسم ہوگا جو مُعْرَفْ بِاللَّامَ ہو نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ بڑا ہی اچھا آدمی ہے زید زید کتنا اچھا آدمی ہے تو دیکھو منا نا نِعْمَ فِعْلَ الرَّجُلُ اس کا فائل اور یہ زید جو ہے یہ مخصوص بالمدہ کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے مخصوص بالمدہ کہلاتا ہے اب ترکیب یوں ہوگی نِعْمَ فِعْلَ اَذَا فَالِ مَدَا الرَّجُلُ مَرْفُ لَفْزًا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم کیا ہوگئی خب کیونکہ جملہ ہمیشہ کبھی مبتدہ تو بن نہیں سکتا تو یہ خبر مقدم اور زید ان مرخول لفظان مبتدہ مؤخر پورا سمجھ میں آئی ترکیب آگے سمجھ میں اور یہ تو مرنہ ایک جملہ بنایا نِعْمَ فِعْلَ رَّجُلُ ہم نے کیا بنایا خبر مقدم اور زید ان کا بنایا اور زید کیا کہلاتا ہے مخصوص بالمدہ کہلاتا ہے ایک اور ترکیب بھی ہے اس ترکیب میں تو ایک جملہ بنا دوسری ترکیب کے مطابق دو جملے بنیں گے کیسے نِعْمَ رَّجُلُ جملہ فِعْلِيَ عَلَق زید ان اس کو عَلَق جملہ بنا لیں اور اس کے لئے مبتدہ محضوخ نکال لیں ہوا زید ان سورہ سمجھ میں آگے ہوا محضوخ مبتدہ اور زید ان اس کے خبر تو دو ترکیبیں ہوئی مولانا ایک ترکیب اس کے مطابق زید مبتدہ مؤخر ہے دوسری ترکیب کے مطابق زید خبر ہے مبتدہ ہے ہی نہیں اور اس کے لئے محضوخ کیا نکالیں گے مبتدہ تو کتنے جملے بن جائیں گے پہلا جملہ فِعْلِيَ عَلْمَ الرَّجُلُ اور ہوا زیدان جملہ اسمیہ دو جملے سورہ سمجھ میں آگے ترکیبیں تو اس کا فائل جو ہوگا مُعْرَب بِاللَّام ہوگا مُعْرَب بِاللَّام یا مُضاف ہوگا کس کی طرح مُعْرَب بِاللَّام کی طرف جیسے نِعْمَ غُلَامُ الرَّجُلِ زیدن تو دیکھو مالانا نِعْمَ کا فائل کون غلام اور غلام خود تو مُعْرَب بِاللَّام نہیں لیکن یہ خود مُضاف ہو رہا ہے کس کی طرح مُعْرَب بِاللَّام کی طرح غلام رَّجُلِ تو نِعْمَا فِعْلِ مَدَا غلام مُعْرَب بِاللَّام مُضاف 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 مِلْكَر نِعْمَا کے لئے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مقدم زیدن مقصوص مِلْمَدَا یہ مُبْتَدَا مُعْرَب بِاللَّام مُبْتَدَا مُعْقَد سمجھ میں آئے بھئی اور آپ چاہیں تو کیا کر لیں بھئی غلام نعمہ غلام الرجل ایک جملہ اور ہوا زیدن دوسرا جملہ وَقَدْ يَقُونُ فَائِلُهُ مُتْمَرَ اور کبھی نعمہ کا فائل کیا ہوتی ہے ضمیر ہوتی ہے اور وہ ذہن میں وہ راجع ہوتی ہے شیئن کو ذہن کے اندر کیا ہے شیئن تو یہ ضمیر آئی اور ضمیر بھی کیسی تھی مُبْہم تھی ضمیر کیسی تھی مولانا بھئی پیچھے کوئی مرجع گزرا تھا نہیں نعمہ فیل اور ہوا زمیر اس کے اندر فائل آ رہے تو وہ ہے مُبْہم زمیر اور مُبْہم زمیر کیا چاہتی ہے کہ اسے ابحام کو دور کیا جائے اور ابحام کس کے ذریعے دور کیا جائے کہ آگے آنے والی تمیز کے ذریعے لہذا کہا کبھی اس کا فائل زمیر ہوگی وَيَجِبُوا تَمِيزُهُ بِنَقِرَةٍ مَنصُوبَةٍ اور واجب ہے کہ اس کی تمیز لائی جائے کس کے ساتھ ناکرا منصوبہ کے ساتھ اس کی تمیز لائی جائے جیسے نعمہ رجولان زیدن نعمہ رجولان زیدن تو دیکھو نعمہ فیل افاتر کیم سنو نعمہ فیل افاتر مدہ ہوا زمیر مُبْہم جس کے اندر ہوا زمیر مرکو محلان مُبْہم مُمَيز اور یہ ہوا زمیر کس کو راجے مالانا ذہن کے اندر شے ان ایک شے کا تصف شے شے ان کو راجے کہ اچھی ہے وہ چیز نعمہ ہوا اعی نعمہ شے ان اچھی ہے چیز کیا چیز اچھی ہے رجولان نے آ کر اسی بھام کو کیا کر دیا جور کر دیا تو ہوا زمیر مُبْہم مُمَيز رجولان منصوب لفظن اس کی تمیز مُبْہم مُمَيز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کے لئے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا اور خبر مقدم اور زیدون مُبْتَدَام مُؤْخَار تو زیدون مخصوص بالمعدہ ہے تو دیکھو مولانا نعمہ کے اندر ہوا زمیر آئی ہوا زمیر کے اندر ابحام تھا کیا ہے اچھی ہے چیز آگے رجولان آیا رجولان نے کیا کیا جنس متعین کر دی وہ چیز کس جنس میں سے ہے رجول کے جنس میں سے ہے کس میں سے ہے اس کے بعد پھر زید آیا زید نے اس کی تائین بھی کر دی کون ہے وہ رجول میں سے وہ کون ہے زید سمجھ میں آیا تو نعمہ فیل ہے اس کے اندر ہوا زمیر مُبْحَم تھی اور وہ شیئن کو راجے تھی باتا نہیں اب دنیا کی ہر چیز شیئن ہے مولانا بتا نہیں تھا بھئی یہ کیا چیز ہے رجولان نے آ کر بتلا دیا کہ ایک شیئر کس جنس میں سے ہے رجول کے جنس میں سے ہے عمرہ کی جنس میں سے نہیں پتھروں کی جنس میں سے نہیں جانوروں کی جنس میں سے نہیں تو اس نے جنس متعین کر دی لیکن ابھی بھی پوری طرح تعیین تو نہیں ہے کون ہے اچھا آدمی آگے مولانا زید انہیں آ کر مکمل بتلا دیا کہ وہ اچھا آدمی کون ہے زید ہے سمجھ میں آیا بھئی تو مولانا اس کی تمیز لائی جائے گی نکرہ منصوبہ کے ساتھ اور بی ما مولانا یا اس کی تمیز کس کے ساتھ لائی جائے گی ماں کے ساتھ مولانا ماں کے ساتھ سمجھ میں آیا اور بی ما یا مولانا اس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ساتھ آئے گی یا ماں کے ساتھ آئے گی جیسے نحب قول ہی تعالی فنعمہ یہ ماں ہے مولانا اور ماں کیا ہے نکرہ ہے اور یہ تمیز بن رہا ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب اسی لئے نعم کے بعد شیئن ہیا بتلا دیئے نعمہ شیئن ہیا کیونکہ ماں کیا ہے تمیز ہے تو منصوب نکالا اور شیئن نکالا مولانا معلوم ہے یہ نکرہ ہے یہ ماں کیا ہے اگر ماں رفع ہوتا تو پھر کیا نکالتے آج شیئن نکالتے تو یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے نعیم ما ہیا کیا ترکیب کریں گے مالا نا نعیم ما وہی ترکیب وہی ترکیب ہوگی اس کے اندر ہوا زمیر مبھم میز اس کی تمیز جملہ پی لیا ہوا خبر مقادم اور ہیا کیا ہے مخصوص بالمدہ اس کے مقتدائے وزیدن یسمل مخصوص بالمدحی اور زید کو کیا کہتے ہیں مالا نا مخصوص بالمدہ کہیں گے وحب بزا وثانی حب بزا دوسرا کیا ہے فال مدہ میں سے حب بزا ہے نا تو حب بزا زیدن تو حب بزا زیدن کی اندر دیکھو اس کی ترکیب حب بفیل مدہ ہوگا حب بفیل مدہ ہی حب بفیل مدہ ہے وفائلہو زا اور اس کا فائل کون ہے زا ہے وَلْمَقْسُوصُ بِالْمَدْحِزْزَاِدْن اور مقصوص بالمدہ کون ہے زید ہے تو حب بزا زیدن حب بفیل مدہ زا فائل فائل میں اس کا جملہ پھیلیا ہو کر خبر ہے مقدم اور زیدن مخصوص بالمدہ مبتدائے ماخر وَيَجُوزُ أَنْيَقَا قَبْلَ مَخصوصٍ عَبَادَهُ تَمِيزٌ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص سے پہلے تمیز آ جائے یا اس کے بعد تمیز آ جائے جیسے حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ تو زید سے پہلے کیا آئی مالا نا تمیز آگئی وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا یا مخصوص بالمدہ کے بات تمیز آگئی اور حَالٌ یا اسی طرح حال والا نا مخصوص بالمدہ سے پہلے یا مخصوص بالمدہ کے بات حال کا بھی آنا جائے جائے حَبَّذَا رَاکِبًا زَيْدٌ یا حَبَّذَا زَيْدٌ رَاکِبًا سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو یہ تمیز ہوگئی یا یہ حال ہوگا ذات سے کس سے کیونکہ آپ نے کیا پڑھا جے زَا سے حال آئے گا اور نسبت سے تمیز ہوگی مالا نا کہ تمیز کبھی آپ نے پڑھے کس سے آیا کر دی ہے نسبت سے آیا کر دی ہے اور کبھی تمیز کس سے آتی ہے مالا نا اور حال کس سے آتا ہے فائل سے یا مفوض اور فائل کون ہے اس جملے کے اندر زَا کون لہٰذا اس سے حال آئے گا وَأَمَّا زَمْ یہ تو حال مدد تھے باقی زَمْ جو ہے فَلَهُ فِعَلَانِ اَحِذَانِ اس کے بھی دو حال ہیں مالا نا بِعْسَة ایک بِعْسَة ہے جیسے بِعْسَرْ رَجُلُ عَامُرُن بِعْسَة بھی مالا نا نعمہ کی طرح ہے نعمہ کا فائل کبھی کیا آتا تھا مَعْرَبِلْ لَا کبھی مضاف ہوتا تھا کس کی طرح مَعْرَبِلْ فائل مَعْرَبِلْ لَامَ وَبِعْسَة غُلَامُ الرَّجُلِ عَامُرُن فائل جو ہے مضاف ہے کس کی طرف مَعْرَبِلْ لَام کی طرح وَبِعْسَة رَجُلَنْ عَامُرُن دو فیعْسَة کے اندر ہوا زمیر ہے جو اس کا فائل ہے اور رجلن اسے زمیز ہے سَوَسَاء دوسرا فیلِ زم جو ہے سَاءَا ہے نَهُ سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدُن اس میں بھی وہی تین مثالیں وَسَاءَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدُن وَسَاءَ رَجُلًا زَيْدُن وَسَاءَ مِثْلُ بِعْسَة فِي سَائِرِ الْأَقْسَامُ اور سَاءَا کس کی طرح ہے مَعْلَا نَا بِعْسَة کی طرح ہے اسی کی طرح آئے گا مَعْلَا نَا سَوَامَ اقْسَام میں اچھا جی تو مَعْلَا نَا افعال کی بہت ختم ہوئی بھئی اب حروف کی بہت ہے بھئی الْقِسْمُ السَّالِسُ فِي الْحَرُوْقِ قسمِ سَالِسَة ہے حروف کے بارے میں وَقَدْ مَزَا تَعْرِقُ وُحُسَة کی اس کی تاریخ گزر چکی ہے حروف کی تاریخات پڑھ چکے ہیں کتاب کی ابتداء میں وَقْسَامُ حُسَبْعَة آشَارَا اور اس کی اقْسَام کتنے ہیں مَعْلَا نَا سَتْرَہ کون کون سے بھئی سَتْرَہ اَفْسَامَ ہیں وہ حروف جارہ سترہ ہیں یہ سترہ افْسَام ہیں حروف کی دیکھئے کون کون سے حروف جارہی ایک ہے حروف جارہی الْحَرُوْقِ الْمُشَبْعَةُ بِالْفَیْلِ دوسرے حروف مشبہ بِالْفَیلِ اور حروف آتف ہیں اور حروف تنبیح ہیں حروف ندہ ہیں حروف عجاب ہیں حروف زیادت ہیں حرف تفسیری حرفان تفسیری یہ تذنیہ ہے تفسیر کے دو حروف ہیں دو تفسیر کے دو حروف وہ حروف المسدر companies اور مستر ہیں وہ حروف تحزیس اور حروف تحزیس کے معنی ابھارنا یہ ابھارنے کے لئے کسی کو آتے ہیں مَعْلَا نَا کسی کام پر وہ حروف توقع اور حروف توقع ہیں اور حرف الْحَثِفَامی استفعام کے دو حروف یہ بھی کتنے ہیں دو تو یہ تصنیہ لے کر آئے وحروف شرطی اور شرط کے حروف ہیں حروف ردعی ردہ ڈانٹ ڈپٹ مولانا وحر فر ردعی ڈانٹ ڈپٹ کا حر یہ ایک ہی ہے مولانا کلہ آئے گا آگے وطاہ ثانی سے ساکنہ تو اور طاہ ثانی سے ساکنہ ہے وستنوین اور کیا ہے مولانا سنوین ہے ونونت تاکیدی اے نونان تاکید یہ بھی دو ہیں مولانا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تاکید کے دو نون اب دیکھئے بھئی فَوَسْنْ حُرُوْقُ الْجَرِّ حُرُوْقُنْ وُزِعَتْ لِئِفْضَاءِ الْفِعْلِ وَشِبْحِهِ اَوْ فِعْلِ وَشِبْحِهِ اَوْ آپ کے عبارت کیا ہے لِئفْضَاءِ الْفِعْلِ اَوْ ہے یا وَاْ ہے وَاوْ ہے اچھا وہ حروف جارہ وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے لِئفْضَاءِ الْفِعْلِ تاکہ پہنچائیں فیل کو وَشِبْحِهِ اَوْ شِبْحِ فیل کو اَوْ مَانَ الْفِعْلِ یا کس کو مانا نامانے فیل کو اِلَامَ اُسْ اسمتا تَلِحِ جن کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں جس کے ساتھ یہ کیا ہیں بھئی دیکھو مَارَلْ تُو بِزَعِدِن با کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے زید کس پر داخل ہے با زید پر داخل ہے تو اس نے فیل کو مَارَلْ تُو کو کس کے ساتھ جوڑ دیا زید کے ساتھ تو دیکھو مُرُور کے مانا کو زید تک کس نے پہنچایا بان یہ تاریخ ہے عروفِ جر کی حروفِ جارہ وہ ہیں جو فیل کے مانا کو پہنچا دیں اس اسم تاک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور با کے ساتھ کونسا اسم ملا ہوا ہے زید تو با نے کیا کیا مَارَلْ تُو کے مانا کو کہاں تک پہنچا دیا زید پر بتلایا کہ آپ کا گزرنا یہ کس کے پاس سے ہے زید مَارَلْ تُو میرے زید میرا گزرنا کس کے پاس سے ہے زید کے پاس سے ہے یہ کس نے بتلایا بان دیکھئے یہ یہی ترجمہ تو میں نے کیا یہ تھی کہا حروفِ جارہ حروفُ ان ایسے حروف ہیں وہ ذہا جن کو وضع کیا گیا ہے لِئِفُضَاعِ الفِعْلِ فیل کو پہنچانے کے لیے وشب ہی ہی اور مانے یا شب فیل کو پہنچاتے ہیں بس صرف فیل کو رکھیں باقی چھوڑیں ایسے حروف جارہا وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ فیل کو پہنچائیں کہاں تک پہنچائیں بھئی الہ ما تلی ہی اس اسم تک ما کے سر عبارت ہے اسم سے جس پر کون داخل ہے حرف جر تاکہ وہ پہنچائیں فیل کو اس اسم تک تلی کہ وہ تلی میں فائل کون والا نہ کیا اور یہ کس کو راج ہے حروف جارہا کو کہ وہ اسم کے حروف جارہا ملے ہوئے ہیں اور ہاں ضمیر ہے تلی اس اسم کے ساتھ جس اسم کے ساتھ حروف جارہا ملے ہوئے ہیں اس اسم تک کیا کرتے ہیں فیل کے معنی کو زید تک مرور کے معنی کو کس نے پہنچایا بانے سمجھ میں آیا ختم اللہ علا قلوبہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھئی یہ ختم کا معنی قلوب تک کس نے پہنچایا اللہ نے سمجھ میں آیا اللہ نے تو حروف جارہ فیل کے معنی کو کس تک پہنچا دیتے ہیں اس اسم تک جو ان کے ساتھ ملا ہوا بات سمجھ میں آیا تو کبھی فیل کا معنی پہنچائیں گے اگر فیل ہے مہرانہ کبھی کس کو پہنچاتے ہیں شبے فیل کو مثلا زیدن مارون نہیں آنا آنا مارون بزیدن مرد تک کی جگہ میں مارون لے آیا یہ فیل ہے شبے فیل ہے شبے فیل ہے اب اس مارون کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا بانے پہنچایا تو یہی با فیل کے معنی کو بھی پہنچا رہا ہے اور یہی مہران کس کے معنی کو پہنچا رہا ہے یہ با شبے فیل کے تو کبھی فیل کے معنی کو پہنچاتے ہیں اور کبھی شبے فیل کے معنی کو کبھی فیل کو پہنچاتے ہیں کبھی شبے فیل کو اور کبھی معنی فیل کو پہنچاتے ہیں کیا کرتے ہیں معنی فیل کو پہنچاتے ہیں معنی فیل کیا معنی بھئی دیکھو یا زیدو یا کس پہ دلالت کر رہا ہے ندہ پر کس پہ دلالت کر رہا ہے ندہ پر اے ادعو زیدن یا انادی زیدن اس پہ دلالت کر رہا ہے حاضر زیدن حاضر کس پہ دلالت کر رہا ہے اشیرو پہ اشیرو میں اشارہ کہا ہوں اچھا ہائے تنبیہ کس پہ دلالت کرتی ہے تنبیہ کی ہا انبیہ پر میں آپ کو متنبع کرتا ہوں اس بات پر تو یہ معنی فیل کی مثال ہے یا دلالت کرتا ہے ادعو یا انادی پر یہ دیکھو یا کے اندر بھی معنی فیل ہے حاضر کے اندر بھی کیا پایا جا رہا ہے معنی فیل آیا تو بعض زیادہ فیل یا شبے فیل خود نہیں ہوتا لیکن ان کا معنی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو کبھی کب تو یہ معنی فیل کو بھی حروف جارہ اس اسم تک پہنچا دیں گے جس پر یہ داخل ہوئے ہیں جس پر کیا ہوئے ہیں داخل ہوئے ہیں سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ معنی حروف جارہ جو ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ پہنچا ہے فیل کو یا شبے فیل کو یا معنی فیل کو اس قسم تک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے مرارتو بی زیدن بھئی مرور کے مرارتو کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا بانے میں گزرا زید کے پاس سے میں زید پر گزرا یہ معنی کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا بانے تو دیکھو یہ معنی فیل ہے یہ معنی فیل پر موجود ہے کس معنی ان میں ہوتا ہے یہ اس شیرو پر دلالت کرتا ہے یہ حاضر تو یہاں معنی فیل ہے دیکھو نہ فیل ہے نہ شبے فیل لفظوں میں موجود نہیں لیکن معنی فیل یہاں پر ہے اس معنی فیل کو فید داری دار تک کس نے پہنچایا فی نے پہنچایا تو اس معنی فیل کو اس قسم تک پہنچایا فی نے جس پر یہ داخل ہوا ہے تو دیکھا آئی اوشیرو دیکھا حاضر کا کیا معنی کیا انہوں نے اوشیرو الیہی فیہا وحیت سات آشارہ حرفان اور یہ کتنے حروف ہیں سترہ انیس حروف ہیں انیس حروف ہیں بھئی یہ بات کو دو دفعہ بھئی خسم کو الگ جدہ شمار کریں گے روبہ کو الگ شمار کریں گے وغیرہ اس طرح بڑھ جاتی ہے تعداد اگرچہ جیسے آپ نے وہ شیر یاد کیا ہے وہی یاد رکھیں یہ انیس حروف ہیں مین سب سے پہلے مین ہے وحیل ابتداہ الغائیتی اور مین کس لیے آتا ہے بھئی ابتداہ غائیت غائیت کا معنی ہے مسافت یہ مسافت کی ابتداہ کے لیے آتا ہے کس لیے آتا ہے میں چلا بسرہ سے لے کر کہاں تک کوفہ تک کوفہ تک تو یہ آپ کے چلنے کی ابتداہ کہاں سے ہوئی بسرہ سے تو یہ اس پر کس نے دلالت کی مین تو یہ ابتداہ کے لیے ہے وحیل ابتداہ الغائیتی یہ ملانہ مسافت کی ابتداہ کے لیے آتا ہے وعلامتہ اور علامت اس کی ملانہ کہ یہ من ابتداہ کے لیے ہے اس کی کیا علامت ہے میں کیسے پتہ چلے گا من ابتداہ کے لیے کہتے ہیں ایس حفی مقابلتہ لانتہاؤ کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا صحیح ہو تو دیکھو سیر تو من البسرہ میرے چلا کہاں سے چلا ابتدا کہاں سے ہوئی بسرہ سے تو اس کے مقابلے میں انتہا اگر ہم لے کر آتے ہیں مثلا کہاں تک چلا میں تو یہ صحیح ہے یا نہیں ملانا تو جب اس کے مقابلے میں انتہا کا آنا صحیح ہو تو معلوم ہوا کہ یہ من کس لیے ہوگا ابتدا کے لیے اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہے اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں سیر تو من البسرہ تھی میں چلا بسرہ سے لے کر کہاں تک کوفہ میں سمجھ میں آیا ملانا یہ بسرہ اور کوفہ بڑے دو علمی مرافع تھے بڑے بڑے ایمہ بڑے بڑے فقہہ ان کے اندر رہا کرتے تھے سمجھ میں آیا یہ محاورہ دیکھو سیر تو میں چلا بسرہ سے کوفہ کی طرف یہ محاورہ عام ہوا بھئی یہ نہیں کہتے سیر تو من القوفتی للبسرہ میں کوفہ سے کس کی طرف چلا بسرہ بلکہ کیا محاورہ مشہور ہوا میں بسرہ سے کدھر کو چلا کوفہ یعنی مقصد کیا ٹھیرا بسرہ مقصد ٹھیرا یعنی مقصد ٹھیرا کوفہ مقصد ٹھیرا سمجھ میں آیا تو کوفہ مقصد ٹھیرا تو یہ کوفہ کی فضیلت معلوم ہوئی اور کوفہ میں ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ رہا کرتے تھے وَلِتَّبِین اور یہ کبھی کس لئے آتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ محاورہ کیوں مشہور ہوا بسرہ سے کوفہ کی طرف چلا یہ کیوں نہیں کہتے ہیں میں کوفہ سے بسرہ کی طرف چلا اس کی والد محترم حضرت شیخ تیرمیزی رحمہ اللہ نے دس پندرہ سولہ وجوہات لکھی ہیں بھئی جن میں سے ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس لئے کیونکہ کوفہ کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہاں کے رہنے والے تھے بھئی تو یہ کوفہ کی فضیلت ولد تبین مولانا اور مین کبھی کس لے آتا ہے بھئی تبین بیان کے لئے کوئی مولانا مبہم چیز اس کے بیان کے لئے مین لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں مین لے آتے ہیں بہت قصرت سے عبارات آبیات ہمیں یہ بیان کے لئے استعمال ہوتا ہے بھئی علامت کیا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گئے یہ مین بیان کے لئے ہے کہتے ہیں علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ اللذی کو اللذی کے لفظ مولانا اس مین کو اٹھائیں اس مین کی جگہ اٹھا کر لفظ اللذی رکھتیں اگر صحیح ہے تو معلوم ہو یہ مین بیان کے لئے ہے اگر صحیح نہیں تو معلوم ہو یہ مین بیان کے لئے نہیں ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں فشتانی بوری جیسا بچو پس بچو تم گندگی سے مین الاوسانی یعنی کہ بتوں سے گندگی سے کیا مراد ہے بھئی بت مراد ہیں تو دیکھو یہاں فشتانی بور رجسل لذی رجسل لذی ہوا الاوسان جو کہ اوسان ہیں تو یہ مین بیان کے لئے آیا کہ وہ گندگی کیا ہے بت ہیں ولی طبعی اس کا بھی مین کس لئے آتا ہے مولانا سبعید کیلئے آتا ہے کہ اس کے علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بات کو رکھنا صحیح ہو اس مین کو اٹھا کر کیا رکھتے ہیں لفظ بات کو رکھ دیں تو صحیح ہو دیکھیں مانا مصاد سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھیں ترجمہ کریں اخستو مین بات دراہیم من اٹھا اور بات رکھو اخستو بات دراہیم میں نے بات درہم اٹھائے من تبعید کیلئے آتا ہے اور اس کیلئے تبعید کیلئے ہونے کی علامت یہ ہے اور مین کبھی کیا ہوتا ہے مانا زائدہ بھی آتا ہے وعلامت اور اس کے علامت یہ ہے کہ اس کو ساکت کر دینے سے مانا بے کوئی خلل نہ آئے مین کبھی کیا ہوگا مانا عبارت میں زائد ہوگا اور کیا علامت ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مین زائد ہے یا زائد نہیں ہے کہتے ہیں بھئی اس مین کو عبارت سے ہٹا دیں اگر مانا اس کو نکالنے سے عبارت میں کوئی خرابی کوئی خلل نہیں واقع ہوتا معلوم ہوئے یہ مین کونسا ہے زائدہ ہے وعلامت اللہ اختل المانا بی اس قاتحہ کہ کوئی خلل واقع مانا میں کوئی خلل واقع نہ ہو اس کے گرا دینے سے جیسے ماجا انی من احد یہ مین زائدہ ہے تو یوں پر دو ماجا انی احد کوئی فرق پڑھا ماجا انی من احد ایک ماجا انی احد دوسرا کوئی فرق پڑھا ایک میں مین ہے ایک میں مین نہ کوئی فرق نہیں پڑھا وَلَا تُزَادُ مِن فِي الْكَلَامِ الْمُجَبِ اور کلامِ مُجَبِ کے اندر مین کو بڑھاتے نہیں خلافاً لِلْكُفِينَ بخلاف کس کے کفین کے لئے بخلاف کفین کے شلیل احادہ و المرام اللہ و عالم حقیقتِ الْكَلَامِ